وکیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب عبیس ربانی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ ضرورت بلند آواز میں ضرورت پڑھ دیجئے گا محمد و آلے محمد اور ہم دل کی گہرائیوں سے جناب عبیس ربانی صاحب جو حقیقی معنوں میں وکیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ہم ان کو اپنے المحسن امام بارگاہ میں خوشحامدید کہتے ہیں اور ہماری ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو یہ ہمارے پاس روزانہ یہاں تشریف رنائیں اور ہمارے اس اسٹیج کی ذمہ داری بھی سنبھالیں عویس ربانی صاحب سے گزارش ہے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات روزانہ بلند تر صلوات ہمارے جسم سے پہتے یہ خون کے حد دے ہماری ماں کا کردار گھنگے سکتے ہیں ہماری ماں کا کردار سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطف الامجد المحمود الامد سلامت رہے 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 اور آگیا سلامت رہ سلامت رہ سلامت رہ سلامت رہ سلامت رہ سلامت رہ آج گلا میرا نسبتاً خراب ہے لیکن موضوع بہت علمی ہے تو وہ کہتا کہ انیسویں سدی سے پہلے سب یہ سمجھتے تھے دنیا ایٹرنل ہے ہمیشہ سے تھی ہمیشہ تک رہے گی کسی نے انیسویں سدی سے پہلے کسی سائنسدان نے نہیں بتایا یہ دنیا بنی ہے پہلے نہیں تھی تو میں نے جب کتاب التوحید کا ترجمہ کیا تھا انگریزی میں تو میں اس کا یہ پیراگراف لے کے آیا اور میں نے وہاں پہ جملہ لکھا اے کاش اس سائنسدان نے جعفر السادق کا خطبہ پڑھا ہوتا جب چھتے امام سے پوچھا گیا یونان کے ایک سائنسدان نے سوال کیا ایک گریک فلوسفر سائنٹس جب ایک یونانی سائنسدان امام کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا آپ کہتے ہیں دنیا بنی ہے اور ایک خدا ہے کوئی دلیل ہے امام نے کہا دنیا بدل رہی ہے تغیر سے گزر رہی ہے توجہ سے سنیں گا ہاتھ جڑ کے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو چھڑے امام نے فرمایا دنیا مسلسل کانسٹنٹ چینج میں ہے مسلسل تبدیل ہو رہی ہے جو تبدیلی سے گزرے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھئی آپ سائنسدان نہیں ہیں وہ سائنسدان تھا امام نے فرمایا دنیا دنیا مسلسل بدل رہی ہے جو مسلسل بدلتا رہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا انسان بدلتے رہتے ہیں بچپنے سے جوانی لڑکپن سے بڑھاپا یہ تبدیلی بتا رہی ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھے امام نے کہا یہ کائنات مسلسل بدل رہی ہے اس کا مطلب ہے وجود میں آئی ہے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کوئی وجود میں لاتا ہے وہی خدا ہے آئی ہے آئیمہ علیہ السلام نے بہت ساتھ دلیلیں دی ہیں چلتے رہیے گا میرے ساتھ تو اب یہ دنیا ساری نشانیاں ہیں میں کہاں پہ لے جا رہا ہوں مجھے پورا اپنے مجمع پہ یقین ہیں جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں کہ میرا ساتھ دیں گے کہاں تک جائیں گے آپ تمام حضرات حضرزانی گرامی میرے ساتھ ساتھ جلتے رہیے گا مجھ میں طاقت نہیں ہے پھر بھی خونہ جگر دے رہا ہوں آپ پہ خدمت میں تو اب آئیم علیہ السلام نے دلیلیں دی ہیں توجہ سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ہیں ہر ستارے کا اپنا نظام شمسی ہے زمین کا ستارہ سورج ہے نو سیارے زمین کا ایک چاند کئی سیاروں کے کئی کئی چاند یہ ہر جو مرج نہ ہونا ان کا آپس میں نہ ٹکرانا دلیل ہے ایک خالق نے بنایا ہے میں نے دلیل دے دی ہے آیت پڑھ دیتا ہوں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ان میں فساد ہوتا تسادم ہوتا یہ ساری دنیا کریش ہو جاتی یہ ساری دنیا ہر جو مرد کا شکار ہوتی تو یہ ساری کائنات یہ اتنے کھربوں ستارے دلیل ہیں کہ ایک خدا ہے اگر کوئی افریقہ کے جنگل میں بھی پیدا ہو جاتا اللہ محلی فرماتے ہیں وہ خدا تک پہنچ جاتا کیوں وہ ساری دنیا کو دیکھتا یہ اتنی بڑی کائنات خود تو وجود میں آنے ہی سکتی اس کا مطلب ہے کسی نے بنایا ہے وہ بنانے والا جاہل تو ہو نہیں سکتا اس کا مطلب ہے علیم ہے بغیر قدرت کے ہو نہیں سکتا اس کا مطلب ہے قدیر ہے اسے کبھی موت تو آنے ہی سکتی اس کا مطلب ہے الحی القیوم ہے جو پہنچ گئے انہیں سلام عزیزان کے رامی سارا مجمع چلتا رہے گا تمام علماء نے دلیلیں دی ہیں یہ سارے ستارے یہ سب کے سب دلیل ہیں یہ سب آیتیں ہیں نشانیاں ہیں کہ ایک خدا ہے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا یہ سب چیزیں دلیل ایک خدا ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے دلیل ہیں یہ ایک خدا توجہو بہت سے مسلمانوں نے دھوکہ کھا دیا معذرت کے ساتھ کہ اتنا بڑا سورج یہ زیادہ بڑی نشانی ہیں یہ چاند بہت بڑا یہ زمین بہت بڑی ہے بڑے سمرات کبیر اکبر توجہو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بہت معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں سورج سب سے بڑی نشانی یہی تو جنابِ ابراہیم کے زمانے میں مشرق کہہ رہے تھے سورج خدا ہے کیونکہ روشنی دیتا یہ ستارے خدا ہیں یہ چاند خدا یہ آخ خدا جنابِ ابراہیم نے ایک ایک کو الگ الگ باطل کیا ایک مرتبہ کا سارے ستارے ڈوب گئے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ابھی بھی مجمع نہیں ہے چاند چھپ گیا یہ خدا نہیں پھر ان سب لے کہا سورج کو تو مان یہ سورج ابھی بھی چمک رہا ہے جنابِ ابراہیم نے ٹھیک ہے یہی خدا ہوگا جیسے ہی زہر کا وقت آیا سورج کو زوال آیا جنابِ ابراہیم نے کا تمہارے خدا کو زوال آ گیا میرے خدا کو زوال نہیں آیا جلیے گا چلیے گا آبھی میں نے بھی دیکھ میرے خدا کو زوال نہیں آتا تمہارے سورج کو زوال سمجھ میں کی توجہ اللہ کو زوال نہیں آتا جسے زوال آ جائے وہ خدا نہیں جسے زوال آ جائے جسے زوال آ جائے وہ خدا نہیں ارے اللہ تو اللہ ہے جو خدا کے ساتھ ہو اسے بھی زوال نہیں آتا اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس میں آ جاؤ حسین کو زوال نہیں آیا مجلس میں آ جائے بجمہ ہے میرے ساتھ میں وحدانیت کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں میری سارے اپنے مجمے سے درخواست ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے مجھے معلوم ہے اس ہال میں امام برگا میں جگہ نہیں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں لیکن میں جہاں لے جا رہا ہوں میں جس نتیجے پہ دوں گا مجھے پورا یقین ہے میراج ہو جائے گی مجھے پورا یقین ہے جب میں نتیجہ دوں گا آپ میں سے بہت سے بیٹھے نہیں رہے گے میں ابھی سے بتا رہا ہوں مجمہ کنٹرول میں نہیں ہوگا میں جہاں لے جانے والا ہوں مجمہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں توجہ نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت بس لفظ آیت ذہن میں رکھیے گا خونے جگر پیش کر رہا ہوں اللہ نشانیاں بھیجتا رہا بڑی بڑی نشانی آئیں سورج بہت بڑی نشانی چان بہت بڑی نشانی ستارے بہت بڑی نشانیاں مولا علی فرماتے ہیں اَتَّذْعَمُوْا اَنَّكَ جِرْمٌ سَخِيرٌ وَفِيقَ سَوَا عَالَمٌ اَكْبَرٌ اے انسان کیا تُو سمجھ رہا ہے تُو ایک چھوٹے سے جراسی جرسوں میں سے پیدا ہوا ہے اللہ نے اس عالم کو تجھ میں سمو دیا ہے یہ دنیا اتنی بڑی نشانی نہیں جتنی بڑی نشانی انسان ہیں ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے انسان زیادہ بڑی نشانی ہے اللہ ہے سمیع و بسیع ہر چیز سنتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے اس نے آپ کو دیکھنے سننے والا بنایا ہے یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں وہ دلیلیں دے رہا ہوں جو میرا کوئی مسلمان بھائی رد نہیں کر سکتا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ اعتراض ہوگا تمہین دیسی باندھ رہا ہوں تاکہ کسی کو جرت نہ رہے اعتراض کی اب لوگ پہنچ رہے ہیں اللہ نے کہا وہ ہے سمیع و بسیع سننے والا دیکھنے والا وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم خدا نہیں ہیں توجہ عزیزان اکرامی قرآن کریم سورہ تین میں نے کہا تھا آرام رم سے چلوں گا لیکن میں نے زور کافی لگا دیا ہے خوبصورت انداز صلی اللہ فرمارا ہے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے جس اللہ نے کل کائنات بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے انسان جیسا کچھ نہیں بنایا ابھی بھی سارے میرا سارا مجمع نہیں ہے توجہ میں جانتا ہوں گھنٹوں سے بیٹھیں اپنا سورج سب سے بڑی نشانی ہے نہ چاند سب سے بڑی نشانی ہے نہ ستارے نہ زمین نہ چرند نہ پرند توجہ سب سے بڑی نشانی انسان انسانوں میں سب سے بڑی نشانی سب سے بڑی نشانی رسول خدا توجہ توجہ ہاتھ جوڑ کے یہ ساری کائنات اللہ کی نشانیاں جو مجمع میرے ساتھ چلے گا ہاتھ جوڑ کے جو پہنچ رہے ہیں ساری کائنات انسانوں میں سب سے بڑی نشانی محمدِ مصطفیٰ امتِ محمدی میں سب سے بڑی نشانی کون ہو سکتا میں ابھی پیش کرتا ہوں لیکن سن لی دیئے پیامبر نے فرمایا انا سید المرسلین سارے مرسلین کا سردار میں ہوں علی سید العسیہ جرہا امتِ جمع بہت جرہا سارے نبیوں کے سردار رسول خدا سارے وسیعوں کے سردار علی مرسلہ توجہ ہاتھ چھوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں مولا علی جب پیامبر کے بعد ممبر پہ آئے تو کہو مسلمانوں واللہی ما للہ آیتن اکبر و منی او مسلمانوں اللہ کی قسم محمدِ مصطفیٰ کے بعد مجھ علی سے مجھ علی سے پڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے مجھ علی سے پڑی 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 توجہ فرما رہے ہیں عزیز آنے کے رام ہر انسان اللہ کی نشانی ہے یہ انسان اگر ایمان رکھتا ہو تو یہ نشانی لیکن کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے جس کا بندہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا ہاتھ جڑ کے عزیز آنے کے رامی اب میں نے جس آیت کا انتخاب کیا تھا میں نے ساری تمہید باندھی ہے مجھے لے جانے دی تھی اس مقام پہ جہاں میں لے جانا چاہتا تھا وَيَتْلُوْحُ شَاہِدُمْ مِنْحُ کیا وہ جو اپنے رب سے واضح اور روشن دلیل کے ساتھ آیا ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا گواہ بھی ہو کیا قرآن کو گھڑ سکتا ہے اب یہاں پہ ایک وہ آیا ہے جو روشن دلیل لائے دوسرا اس کا ایک گواہ آیا تو دو ہستیاں ہیں شیعوں کے لیے تو معاملہ حل ہے تفسیر کا نام مجموع البیان دوسری تفسیر تفسیرِ صافی بے انتہا تفسیر میں پانچویں امام ساتویں امام آٹھویں امام سے روایت موجود ہے اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِرْرَبِّهِ وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل کے ساتھ آیا ہے محمدِ مصطفیٰ ہیں آئی منھ فرمایا میں نے تین امامو کے نام لیا تفسیر کے نام بھی لے دیئے سارے بجمع کی توجہ ہے شیعوں کے لیے معاملہ حل ہے سارے شیعوں کے لیے امام کے فرمان پہ کوئی شیعہ اعتراض کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہیں امام کے فرمان پہ کوئی انکار کرے مسلمان ہی نہیں ہیں امام کے فرمان کا انکار کرے انسان ہی نہیں میں نے سارے تمہین باندھی ہے ابھی بھی میں نے نتیجہ نہیں دیا سب مل کے جواب جائیں توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے نام اب امام معصوم فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں امام قادم علیہ السلام امام باقر علیہ السلام تینوں اماموں نے فرمایا کہ کون ہیں جو اپنے رب سے روشن دلیل لے کے آیا ہے آپ نے فرمایا ہمارے جد رسول خدا وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُ مِنْهُ اور ایک گواہ لے کے آیا ہے جو انہی سے ہے تو امام نے فرمایا وہ ہمارے جد علی مرتضہ جو روشن دلیل کے ساتھ آئے رسول خدا جو شاہد ہیں گواہ ہیں وہ علی مرتضہ اب مجھے اوروں کے لیے ثابت کرنا ہے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میری باتوں کو برا نہ ملائیے گا مجھے بتایا میرے تمام اہل سنت بھائی جماعت اسلامی کے دیوبندی بریلوی تمام مکاتب فکر تمام پاکستان کے ادارے میرے اس اشرے کو سن رہے ہیں یہاں پہ آپ جانتے ہیں الیکشنر کمیشنر صاحب موجود ہیں پورے پاکستان کے ندانے کون کون سے اہدہ داران میرے تمام بھائی موجود ہیں میں بہت ذمہ داری سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں کسی بھی جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں اور علی رضا رزوی جو کچھ پیش کر رہا ہے باب مدینہ تلعلم کے صدقے میں پیش کر رہا ہے جہاں تک کہوں گا میں مکہ مدینہ تک جانے کے لیے تیاروں ثابت کر کے دکھاؤں گا جو کہہ رہا ہوں قرآن سے حدیث سے پیش کر رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ جملے کو سن لے اب معصوم نے فرما دیا افا من کانا علا بینات مر ربہی وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل لایا ہے کبھی بھی قرآن کو گھڑے گا نہیں وَيَدْلُوْهُ شَاہِدُمْ مِنْهُ جبکہ اس کے پاس ایک گواہ بھی ہے بھئی توجہ ہاتھ جوڑتے کہہ رہا ہوں اگر سو ہزار لاکھ کروڑ ایک عرب دو عرب مسلمان ہیں ایک عرب دو عرب لوگ گواہی دینا تو بات بھی بنتی ہے کہ اللہ کا اتر دو عرب مسلمان محمد کی گواہی دے رہے ہیں حقانیت کے لیے تمہیں کافی نہیں آٹھ عرب انسان دو عرب مسلمان گواہی دے رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے دو عرب ایک کر رہا بس محمد کے لیے ایک گواہ کافی ہے تو بتاؤ نہ وہ ایک کون ہے ایسا گواہ لاؤ جسے دنیا رد نہ کر سکے جو ساتھ ساتھ رہے نعرہ نہ لگائیے گا ابھی خدا کا واسطہ ابھی نعرہ نہیں آنا چاہیے میں مکمل کر رہا ہوں حضرت آنے کی نامی وہ ایک وہ یتلو ہو شاہد من ہو وہ ایک گواہ ساتھ ساتھ رہے گا یتلو ہو بہت سے مسلمانوں نے کہا قرآن ہے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے روشن دلیل کے ساتھ آئے پیمبر روشن دلیل قرآن وہ قرآن کو گھڑ نہیں سکتے توجہ جب قرآن کو گھڑ نہیں سکتے تو جو گواہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا بھی گواہ ہے محمد کی رشادت کا بھی قرآن کی حقانیت کا بھی تو ایک ایسا گواہ ہونا چاہیے جس کا تینوں سے رشتہ ہو تینوں سے رشتہ ہو تینوں سے اللہ سے بھی رسول سے بھی قرآن سے بھی علیون ولی اللہ وسیع رسول اللہ رکھ دیں رکھ دیں اللہ کا ولی اللہ سے رشتہ ہے رسول سے رشتہ ہے ان کے جانشین ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے بھائی ہیں بیٹے نہیں سواجھو بڑی سمیتاری سے کہہ رہا ہوں قرآن سے پیش کرتا ہوں ان کے بھائی ہیں مولا امیر المومنی رسول خدا سے کتنے برس چھوٹے تھے تیس برس کتنے تیس برس چچا کے بیٹے ہیں تو قزن ہوئے بھائی لیکن اتنے چھوٹے ہیں کہ پیمبر کہہ سکتے ہیں بیٹا کچھ لوگ پہنچ گیا ہیں پیمبر فرما سکتے ہیں میرا بیٹا اور داماد بھی ہیں داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے پیمبر نے خود فرمایا تمہارا اپنا بیٹا تمہارا بیٹا داماد بیٹے کی جگہ مولا علی داماد بھی ہیں پیمبر نے نہیں کہا داماد ہے حسن و حسین کے لیے کہا بیٹے مولا علی کے لیے ہمیشہ پیمبر نے فرمایا علی میرا بھائی ہے کیونکہ جب بیٹا کہو تو باپ اور بیٹے کا رشتہ اور ہوتا پیامبر نے کہا کبھی کوئی چھوٹا بڑا نہ کر دے انہی میرا بھائی توجہ ہے مجمع کی میرے ساں پیامبر اسلام نے مولا علی کا تعرف کروایا تو کہا کیا ہے میرا بھائی مجمع کی توجہ رہے میں جانتا ہوں کہ لوگ اس وقت بے انتہا کرمی میں ہیں مجھے کل بھی بتایا کوئی بچہ بھی ہوش ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے سارے مجمع کی توجہ رہے میں مکمل کر دوں گا دلت سے پندر میرٹ میں مسائب پہ آ جاؤں گا تو پیامبر اسلام نے مولا علی کا تعرف کروایا کبھی نہیں کہا بیٹا ہے تاکہ امت میں کوئی نہ کہے میں پیامبر سے رشتے میں بڑا تھا توجہ کوئی یہ نہ کہہ دے میں نے بہن بیٹی بھی آئی تھی اب میں پیامبر سے رشتے میں بڑا علی داماد ہے پیامبر کا یاد رکھنا بھائی ہے بڑائی نہ جدلہ نہ غلاب بلکل میری یاد طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے جتنی شروع سے میری طبیعت خراب ہے لیکن آپ جو محبت سے سن رہے ہیں سن لیجئے میں نے مکمل نہیں کیا تو پیامبر نے فرمایا علی میرا مجمع کی توجہ مولا علی سے پوچھا رسول خدا کا تعرف کروائیے تو آپ نے نہیں کہا پیامبر مولا نے تعرف کروایا تو کہانا عبیل ہو میں پیامبر کے غلاموں میں سے غلام توجہ جہاں غلام ہوتا وہاں مولا ہوتا مولا نے کہا رسول خدا مولا اب پیامبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا جس طرح علی نے کہا تھا غلام اب تم سب پانو تم میرے غلام جو جوlingen جو جوادم جو جو نبی حلام جو جو نبیdeal جو جو نبی حلام جیتے رو بیٹا سب جواب نے اونچی آواز سے نجفتہ کا آواز جائے توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نے گرارا تو جناب مولا کائنات نے رسول خدا کا تعرف کرایا کہ پیمبر مولا ہے اور پیمبر نے تعرف کروایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں پیمبر یہ فرما رہے ہیں جو جو میرا غلام ہے وہ وہ علی کا غلام ہے بھئی آپ کے پاکستان میں ایک مذہبی تنظیم نے بہت خوبصورت نعرہ لگایا میرے تمام یہاں پر مختلف مقام گلام ہیں تو میرے سب نے بہت خوبصورت نعرہ لگایا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں بھئی تنظیم نے بہت خوبصورت نعرہ لگایا تمام اپنیوں نے بہت خوبصورت نعرہ لگایا سب جواب دیں گے سواجہ فرما رہے ہیں عزیزہ نے گرا تو اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں کون ہیں رسول خدا علی مرتضی توجہ میں نے کہا تھا تینوں سے رشتہ پیش کروں گا جو گواہ ہوگا اس کا تینوں سے تینوں سے رشتہ ہوگا جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے تینوں سے رشتہ ہوگا اللہ سے بھی اس کے رسول سے بھی اور قرآن سے بھی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ مجھ میں جتنی طاقت تھی میں نے لگا دیا آخری جملہ سن لی دیئے تو اب تینوں سے رشتہ ہونا چاہیے اللہ سے میں نے بچا دیا اللہ کہہ رہا ہے علیون ولی لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں اللہ کے ولی ہیں پیامبر اسلام نے کہا محمد رسول اللہ علیون ولی وسیعوں رسول اللہ محمد مصفا کے وسیع ہیں توجہ تو قرآن سے رشتہ سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں ساری دنیا سن لیں جہاں تک آواز داری ہے شیعہ سننی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیامبر اسلام نے فرمایا علیون معا القرآن والقرآنو معا علی جیسے فرمایا تھا علیون معا الحق والحق کو معا علی یہ حدیث مکمل نہیں سن لی دیئے علیون معا الحق علی حق کے ساتھ ہیں والحق کو معا علی اور حق علی کے ساتھ ہے پیامبر نے یہ حدیث صحابہ کے مجمع میں فرمای چیز پھر ہاتھوں کو اٹھایا فرمایا اللہم ادر الحق کا کمہ دارا علی پروردگارا حق کو ادھر موڑ دیں جدھر علی موڑیں نہیں ہے مجمع کہنا یہ چاہیے تھا علی کو ادھر موڑ دیں جہاں حق مڑے پیامبر نے فرمایا نہیں پروردگارا حق کو اتنا عدب سکھا دیں وہ علی کی پیروی کریں اب سمجھ لو جو علی کی پیروی نہ کریں پیامبر سے فرمایا موسیقی 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 جو توجہ سے سن رہے ہیں میں جمدے کو مکمل کر رہا ہوں آپ در غور فرمایے کہ شاید قابل غور ہو تو پیامبر اسلام نے کیا فرمایا علیون مع القرآن والقرآن و معا علیون توجہ سارے مجمع کی توجہ پیامبر نے قرآن کو بیچ میں رکھا دونوں طرف مولا علی کو جیسے قرآن پہ جلد لگائی جاتی ہے تاکہ لکھائی محفوظ رہے پیامبر نے حدیث میں قرآن کو بیچ میں رکھے بتایا حافظ قرآن تو بہت ہوں گے علی محافظ قرآن بھائی محافظ قرآن بھائی محافظ ببینے توجہ فرما رہے ہیں عزیزہ نے گرا اب سرور کائنات نے تینوں سے رشتہ بتایا ہے تو اب جو روشن دلیل کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسا گواہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ہے جس کے پاس علی جیسا گواہ ہو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے پروردگارہ اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو مولا علی سے وابستہ کیا ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ پہلو بھی نہیں بدل سکتے لوگ اس وقت بے انتہا اضطرار میں ہیں حضرت علیہ نے گرامی جتنا زیادہ آپ کو عذیت ہے اتنا ہی سیدہ کی طرف سے آپ کے لیے سواب بھی زیادہ ہے حضرت علیہ نے گرامی تین محرم گزر گئی ہیں آپ جانتے ہیں سات محرم کو کیا ہوا تھا آج مجھے ایک ایسے شہید کربلا کے چند جملے مسائب کے پہنا ہیں اگر میں پڑھ سکا اس وقت مجھ میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے جن کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی حضرت حر دو محرم کو مولا حسین سے ملے تھے اور جب ملے تو پیاسے تھے پورا لشکر پیاسا تھا تو مولا حسین کسی کی پیاس برداشت نہیں کرتے تھے چاہے دشمن کی فوج ہی کیوں نہ ہو میں جملہ کہہ گیا ہوں اگر دیکھ سکے تو میتب دیکھئے گا کم سینی میں بھی مولا حسین کسی کو روتا برداشت نہیں کرتے تھے کسی کے تو اسے لائے جا سکتا ہے دنیا کو سمجھا رہے ہیں نماز تمام ہوئی بس یہ کوفے والوں کا مزاج تھا جیسے نماز ختم ہوئی جناب سید شہدہ اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے بس سوار ہونا تھا خور آگے بڑھے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا مجھے عبید اللہ اپنے زیادنے آپ کو گرفتار کرنے بھیجا تو مولا حسین نے ایک مرتبہ خور کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا تفصیل میں نہیں جانا فَقَلَقْ قَوْمَقْ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے خور نے خور بہادر کے لگام میں ہاتھ ڈال رکھا تھا ایک مرتبہ مولا حسین کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور پلند آوا سے کچھ کہنا چاہتے تھے خاموش ہوئے پھر جملہ کا حسین اگر پورے عراق میں کسی اور نے کہا ہوتا نا میری ماں میرے غم میں بیٹھے تو میں یہی جملہ دہرہ دیتا لیکن حسین میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ ہے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا مولا نے حر کو سوچنے پہ مجبور کیا اے حر کس پہ ہاتھ اٹھانے لگا ہے یہ حسین فاطمہ کا لال ہے بس پہ زیارات ابھی بنامت نہیں ہوں گی میں ابھی بخلوں گا پورا پڑھنے کا مسائے مجبور میرے ساسا چلتا رہے گا حضرت زانے کے رامی جناب عباس نے خیمے نسک کیے فرات کے کنارے ہرنے آ کے آواز دیکھا عباس یہاں سے خیمے اکھا جناب عباس نے مولا حسین کی طرف دیکھا میرے در دیکھئے گا سب ایک مرتبہ جناب عباس نے عرض کی مولا ایک ہزار ہی کا تو لشکر ہے اگر آپ کہیں تو میں انہیں بھی دیکھ لیتا ہوں کتنا جناب عباس کو مولا علی کے خون پر یقین ہے کہ مولا میں انہیں ایک ہزار کو بھی دیکھ لیتا ہوں جناب سید شہدان نے مسکرہ کے جناب عباس کو دیکھا فرمائے عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا تاریخ میں لکھا جائے حسین نے پہل کی تھی عباس آپ خیمے اکھاڑ دیجئے سب میرے در دیکھئے گا مولا حسین نے فرمائے عباس خیمے اکھاڑ دیجئے جب جناب عباس خیمے اکھاڑ نے آئے نا تو آنسو بہ رہے تھے جناب علی اکبر نے پوچھا چچا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں کہا علی اکبر کوئی میرے سامنے حسین سے کہے میرے مولا سے کہے حسین خیمے اکھاڑو اور میں دیکھتا رہوں ان ایک ہزار کی حیثیت کیا ہے جناب علی اکبر جانتے ہیں نا میرے چچا خیرت مند ہے بس بھئی بھی چلتے رہیے گا بس بھئی نو محرم آگئے شبِ آشور آگئے میرے تب دیکھے گا میرے نوجوان میرے بچے میرے بھائی اگر برداشت نہ کر پائیں میرا آپ سے وعدہ ہے میں مسائب کے خدام پہ ایسی جگہ پہ لاؤں گا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو جب شبِ آشور آئی نا تو حضرتِ حر کے کانوں میں بار بار آواز آ رہی تھی کچھ بچوں کی العطاش العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس جنابِ حر سے رہنے گیا جنابِ حر ایک مرتبہ عمرِ سعید کے خیمے میں آئے اور آکے پوچھا اے عمرِ سعید کیا واقعاً تم کل جنگ کرو گے عمرِ سعید نے کہا ہاں حر کل ایسی جنگ ہوگی کہ ہم سر کلم کر دیں گے بازو کلم کر دیں گے پھر ایک جملہ کہا جنابِ حر کانپنے لگے حر ہم لاشوں پہ کھوڑے دوڑا دیں گے نواز ہے رسول کا لاشا جنابِ حر نے یہ سنا کانپتے ہوئے خیمے سے باہر آئے ایک آدمی نے جنابِ حر کو دیکھا کہا حر تو بہتر سے ڈر گیا حر یہ بھوکے پیاسے ہیں انہوں نے پانی نہیں پیا حر یہ کر لڑنا ہی پائیں گے کانپنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کیوں ڈر رہے ہو تو جنابِ حر نے کہا مجھے سیدہ فاطمہ سے بہتر لگتا ہے میں کانپ اس لیے رہا ہوں یہ بچے فاطمہ کی نسل ہیں ایسا نہ ہو ہمیں فاطمہ کی بدعا لگ جائے یہ بچے جو رو رو کے کہتے ہیں ہائے پیاس میرا دل مو کو آنے لگتا ہے میرا بچہ نہیں میرا بھائی رو کے میں نے تو بھی مسائے پڑھے ہی نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی میں پڑھوں گا ابھی تفصیل سے میں ہاتھ جوڑتے کہہ رہا ہوں مجھے پانس سے سات منٹ دے دیجئے گا ایک مرتبہ جنابِ حر کو آپ نے لگے جنابِ حر نے کہا نہیں ایک آدمی گزر رہا تھا جنابِ حر نے پوچھا کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو اس نے کہا حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پیلانے جا رہا اب جنابِ حر نے رونا شروع کر دیا کہاں جانور تو پانی پی رہے ہیں وہاں آلِ رسول پیاسی ہے وہاں فاطمہ کی نسل پیاسی ہے ایک مرتبہ جنابِ حر آگے بڑھنے لگے میں ہاتھ جوڑتے کہوں گا میں مجھے مکمل کرنے دیں اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیں گا سر اٹھا کے ایک مرتبہ جنابِ حر جب آگے بڑھنے لگے تو ان کا غلام سمجھا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نے کہا آقا ابھی جنگ کی باری نہیں آئی کہاں میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا غلام نے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں میں حسین کی طرف جا رہا ہے اچانک حر کا بیٹا نام علی تھا کہاں بابا کہاں جا رہا ہے کہاں بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں کہاں بابا جنت کہاں ہے کہ جنت حسین کے پاس ہے بیٹے نے کہاں بابا میں بھی ساتھ چلوں کہاں بیٹا جنت میں آنا تو چل حسین کے پاس چلیں غلام نے کہاں مولا مجھے بھی لے چلئے کہاں چلو ایک بھائی تھا کہاں میں بھی آؤں کا چلو چار افراد چلے میرے دل دیتے گا ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہاں بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھے کہاں بابا کیوں کہاں ان ہاتھوں نے حسین کے سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا یہ ہاتھ مجرم ہے ایک مرتبہ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا کچھ ہی دور چلے تھے ایک مرتبہ کا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھے کہا بابا کیوں کہا ان آنکھوں نے حسین کو دیکھا تھا میں حسین کا مجرم ہوں جیسے ہی جنابِ حر چلے نا مولا حسین نے آوازی ابباس استقبال کیجئے ہمارا مہمان آ رہا آپ جانتے ہیں نا لشکرِ یزید پہ جنابِ عباس کا بہت روب تھا لشکرِ یزید مولا عباس کے نام سے کامتا تھا جنابِ عباس بہت قدعور تھے بہت بڑے پہلوان جب چلنے لگے نا تو ان کی آنے کی آہت محسوس ہوئی جنابِ حر نے آواز دی بیٹا کون آ رہا کہا بابا عباس ابن علی آ رہے جنابِ حر نے کہا بیٹا آواز دیکھے کہ دو ہم توبہ کرنے آ رہے جنابِ عباس نے آوازِ حر میں استقبال کے لیے آ رہا جنابِ حر رونے لگے کہا کون پیاسے کے پاس آ گیا ایک مرتبہ میٹر دیکھے گا جنابِ عباس نے بازو پکڑا اور آوازِ حر پٹی کھول سامنے حسین ہے حر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا مولا کے قدموں کو چوما اور ایک سوال کیا حلی من توبہ اے حسین کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے دونوں بازووں سے پکڑ کے حر کو کھڑا کیا سینے سے لگا کے کہا حر جا میں نے ماف کیا حر میری ماں فاطمہ نے ماف کیا حر میرے بابا علی نے ماف کیا حر میرے جد رسولِ خدا نے تجھے ماف کیا حر میرے اللہ نے تجھے ماف کیا جنابِ حر کی آنسو بہنے لگے ایک جملہ کا کہا مولا جب میں نے آپ کو روکا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا لیین کلامہ کا یشک حر آرام سے بات کر تو اکیلا ہے میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں اور میری بہنیں پرداشت نہیں کریں گی کوئی اونچی آواز سے مجھ سے بات کرے یعنی زہرہ کی بیٹیوں کی بدعا نہ لے تو جنابِ حر نے ایک جملہ کہا مولا میں نے آپ کی بہنوں کو رولایا تھا مولا میری ایک درخواست ہے میں ایک مرتبہ آخری مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا مولا مجھے اپنی بہنوں سے معافی مانگنے دیجئے مولا نے کہا ہر اجازت ہے اب باس ہر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو جنابِ حر نے زیرہ پہن رکھی تھی خال پہن رکھا تک گھوڑے پہ سوار تھے آواز دی اے اسمتِ تطہیر کی پروردہ بی بھی ہو اے نبی کی نواسی ہو اے علی کی بیٹی ہو اے فادمہ کی بیٹی ہو میں آپ کا مجرموں مجھے معاف کر دو یہ پھر ایک جملہ کہا مرتبہ دیکھئے گا جنابِ حر نے روک ایک جملہ کہا بی بیو میری بس ایک درخواست ہے روز قیامت اپنی ماں فاطمہ تو زہرہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا ساری بی بیاں رونے لگیں جب بی بیاں روئی نہ بلند آواز سے جنابِ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا خول اتارا خاک کے کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور چہرے کو پیٹنے لگے اور ایک جملہ کہا حر تُو نے دوسری مرتبہ فاطمہ کی بیٹیاں رولائی جب جنابِ حر رو رہے تھے نا تو خیموں سے آواز آئی جنابِ زینب کے حر میں روزِ قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اممہ حر کو معاف کر دیجئے حر نے توبہ کر لی تھی حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بس بھئی پانچ منٹ کی اور زحمت موں گا میرے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میری درخواست ہے کسی آنکھ کو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آج گریہ نہ کرے بس بھئی جنابِ حر نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا تو مولا مجھے اجازت دے دیجئے سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں مولا کے ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں حر مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے جنابِ حر رونے لگے کہا مولا اب پانی کی بات نہ کی دیے گا میں نے آپ کے خیمے اکھڑوائے تھے مجھے معاف کر دیجئے مولا مجھے پہلے اجازت دیجئے مولا نے فرمایا حر آپ کو اجازت ہے پہلے آپ جا سکتے ہیں جنابِ حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ سے پہلے میں چلا جاؤں بیٹا تازہ دھمچھا رات میں پانی بھی پی کے آیا تھا کھانا بھی کھا کے آیا تھا جنابِ حر نے بیٹے کو دیکھا پھر ایک مرتبہ سوچا کہ بیٹا ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تو حسین کا ساتھ چھوڑ دو بیٹا پہلے آپ چلے جائیے جنابِ حر کا بیٹا تازہ دمتا جیسے جنگ شروع کی نا کئی عمر ساتھ کے سپاہیوں کو فننار کیا اچانک ایک سپاہی نے جنابِ حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا جب گرز لگا نا بیٹا گر گیا آوازی بابا میری مدد کو آئی ہے بابا میں گر گیا ہوں بابا میں دھوڑے سے گر گیا ہوں میری مدد کو آئیے جنابِ حر سے برداشت نہیں ہوا تیزی سے دوڑے جب پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود جنابِ حر کے بیٹے کا سر مولا حسین کے زانو پہ تھا جنابِ حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی مولا ہٹ جائیے میں اپنے بیٹے کا لاشے خود اٹھانوں گا مولا نے فرمایا نہیں ہر ہٹ جاؤ میں لاشہ اٹھاؤں گا جنابِ حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ میں اپنے بیٹے کا لاشہ خود اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں میرے دیکھے گا مولا حسین نے حر کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ حر ہٹ جائیے حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے حر میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشہ اٹھانے نہیں دوں گا حر آپ کے بیٹے کا لاشہ میں خود اٹھاؤں گا لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر کو برچھی لگی اور وہ گھوڑے سے گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین جوان بیٹے یا حسین موسیقی 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 یاؤسین 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 رخصت کو اہل بیعت نبی میں گئے موسیقی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ جوان جو ماتم کر رہے ہیں کربلا میں ہوتے تو شام غریبہ میں ایک چھوٹی سی بی بی کو کبھی تماجے نہ لگتے علی اکبر کے کبھی پرچی نہ لگتی کبھی پرچی نہ لگتے